پردیس میں بڑھتے کورونا کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے پرشاسن اب سکتی میں آگیا ہے خرگونزلے کے گوگاؤں میں ایک بار پھر پرشاسن سکتی میں دکھا ہے یہاں پر گوگاؤں تحصیل دار اور گرام پنچیک کی ٹیم نے کمان سمالتے ہوئے بینہ ماسک کے گھومنے والے لوگوں پر شکنجہ کسا ہے تحصیل دار نے ماسک نہیں پہننے والے لوگوں کو رک کر ان سے سو روپے کا ڈن وصول کر ان کا چالان بنایا ہے جس میں قریب تیس لوگوں پر چالانی کاروائی کی گئی ہے چالانی کاروائی کے بعد بینہ ماسک کے گھومنے والے لوگوں کو ماسک بھی دیے گئے ہیں بتا دیں پرشاسن اس سے پہلے بھی کئی بار بینہ ماسک کے گھومنے والے لوگوں پر چالانی کاروائی کر چکا ہے تو وہیں پرشاسن کی اس کاروائی کو دیکھ کچھ لوگ اس سے بچ کر بھی نکلتے دکھائی دیے غور طلب ہے کہ گھوگاؤں میں رویوار کو ایک ہی پریوار کے دس لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی جس کے بعد پرشاسن نے لوگوں پر شکنجہ کسنا سرو کر دیا ہے آج سوموار کو تحصیل دار اور نائب تحصیل دار دورہ بینہ ماسک کے گھوم رہے لوگوں کو روک کر چالانی کاروائی کر ماسک پہن کر رکھنے کی شمزائز دی ہے نیوز لیڈر کے لیے گھوگاؤں سے اسماعیل خطری کی ریپورٹ موسیقی